بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو آصف علی پردیسی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میرا انٹرڈکشن میرا نام صدام خاکوانی ہے میں دو ہزار بارہ سے بلاغر پہ کام کرتا رہا ہوں اور دو ہزار پندرہ سے یوٹیوب پہ ریسینٹلی میں نے دو ہزار اٹھارہ میں ویڈیو پریس کو سٹارٹ کیا اور میری ویڈیو پریس پہ ایک سکسیس فول ویب سائٹ ہے سیکلو پاکستان ڈاٹ کام اب چلتے ہیں ٹاپک پہ ٹاپک ہے انٹرڈکشن آف بلاغر میں آپ کو بلاغر سکھاؤں گا یوں سمیلیں کہ بیسک سے لے کر اڈوانس میں سکھاؤں گا کہ بلاغر پہ ہم کام کیسے کریں گے بلاغر کیوں ضروری ہے نیو یوزر کے لیے اور بھی کافی ایسے سوالات آپ کو بلاغر سکھانے کا بیسک مقصد کیا ہے دیکھو بلاغر ایک واحد گوگل کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ فری آف کاسٹ ویڈاوٹ اینی انویسٹ آپ اپنا ایک پروفیشنل ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں اچھی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اور آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ مہانہ تیس سے چالیس ہزار کم سے کم کما سکتے ہیں خاص طور وہ دوست جو ایکسپینسیز برداشت نہیں کر سکتے جیسا کہ ہوسٹنگ ڈومین وغیرہ وغیرہ کیونکہ ہوسٹنگ کے بھی پیسے لگتے ہیں اور ڈومین کے بھی پیسے لگتے ہیں لیکن جو یہ بلاغر ہے یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو ہوسٹنگ پرچیز نہیں کرنے پڑتی کچھ بھی پرچیز نہیں کرنا پڑتا آپ ڈریکٹ بلاغ سپورٹ ڈاٹ کام جو ان کا اپنا افیشل ڈومین ہے اس کے ساتھ بھی آپ کام کر کے گوگل کو اپروف کروا سکتے ہیں ایڈسن کو گوگل ایڈسن کو سوری ٹھیک ہے تو اس میں اور اس میں تھوڑا تھا ڈیفرنس ہوتا ہے کافی لوگ مطلب اس پہ کام زیادہ کرنا پڑتا ہے آپ کو تھوڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے تب جا کہ آپ ڈریکٹ بلاغ سپورٹ ڈاٹ کام پہ اپروف کروا ہوگے دیکھو اگر آپ کو کوئی بھی کاروبار لگا لو اس پہ آپ کو تھوڑی سی سٹرگل کرنا ضروری ہے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنا ضروری ہے ویڈاوٹ انویسٹمنٹ ویڈاوٹ سٹرگل کوئی بھی کاروبار کی بیس نہیں منتی تو آپ کو اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنے پڑے گی جو میرے ہی رائے ہے میرا طریقہ ہے جو میں بتانے والا ہوں آپ کو ڈومین لینا پڑے گا باقی ساری اس کی سیٹنگ میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا آپ کو ون بائی ون میں پڑھاؤں گا اس بلاغر کے پورے ایک کورس کے اندر آپ کو کہیں بھی کوئی مشکلات نہیں آئے گی زیادہ لمبے میں کورسس نہیں کروں گا زیادہ چھوٹی ویڈیو نہیں مناؤں گا ایک ہی ویڈیو میں میں کافی چیزیں انشاءاللہ کور کروں گا بلکل لائف اور آپ کو صرف پانچ سو سے چھ سو کا ڈومین لینا پڑے گا گو ڈیڈی سے مل جائے گا آپ نے ڈومین لینے کے بعد میکسیمام پندرہ سے بیس تین ویڈ کرنا ہے اور اپنا کام بھی ساتھ سٹارٹ کرتے رہنا ہے بلوگر پہ اور آپ ایک پروفیشنل ڈاٹ کام کے اندر ایک پروفیشنل ویب سائٹ جو لک ہوتی ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بنا کے دکھاؤں گا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا ایڈ سند بھی اپروو ہو جائے ہم لائف پروف کے ساتھ اپروو کروا کے دکھائیں گے جس ویب سائٹ پہ جس بلوگر پہ ہم کام کریں گے تو میرے بتانے کا یہ مقصد تھا اور آپ انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ارننگ کر سکیں گے فری لانسنگ میں کام کر سکیں گے اور بھی آپ کو کافی کسی کی ویب سائٹ بنا کے دے دیتے ہیں کوئی پروڈیکٹ آ جاتا ہے جگہ آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا تو پھر آپ آگے موو کر سکتے ہیں وائل پریس پہ ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ آپ کو بلوگر لازمی سمجھ آئے گا تو میں نے کچھ یہاں پہ لسٹ بنا رکھی ہیں سب سے پہلا جو ٹوپک ہوگا وہ ہے واتیس بلوگر اس کے بعد کریئٹ اگوگل اکاؤنٹ فار بلوگر ہاو ٹو کریئٹ اپ بلوگ کہ ہم بلوگ کو کیسے کریئٹ کریں گے کیسے اس کو آگے سیٹ اپ کریں گے اور اس کے بعد اس کا آور ویو بلوگ کا ڈیش بوٹ بلوگ کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کس طریقے سے اس کو سیکیور کرنا ہے وہ سارے چیزیں اس کی آپ کو ڈیش پورڈ میں نظر آتی ہے اس کے بعد بلوگر کی ٹیمپلیٹ اب جو بلوگر کی بیسکلی ٹیمپلیٹ ہوتی ہے وہ سمپل سی ہوتی ہے اس کو آپ خود سے ڈیزائن کرنا چاہو تو کسٹرمائز کر سکتے ہو لیکن ہمیں ایک بنی بنائی گوگل بیسی بہت ساری ٹیمپلیٹس مل جائیں گی جہاں پہ ہم ایزی لی اپنی منٹس میں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ کو اپنے بلوگر کو ڈیزائن کر لیں گے صرف ایک کلک پہ تو یہ زیادہ بہتر رہے گا ہمارے لیے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں آپ کو منٹ نہیں کرنی پڑے گی آپ کو اگر کوئی ایسٹی ایمل کا ایکسپرٹ نہیں ہے تو وہ بھی یہ یوز کر سکتا ہے بلوگر کی سہولت میں ٹیمپلیٹ لگا کے اس کے بعد ہم اس ٹیمپلیٹ کو اپنی مرضی سے کسٹرمائز کیسے کریں گے یعنی کہ بلوگر ٹیمپلیٹ کسٹرمائزیشن مطلب کہ ایک بنی منائی ٹیمپلیٹ میں ہم خود سے مزید تبدیلیاں مزید ڈیزائننگ کیسے کریں گے اس کے اندار جیسا کہ فیس بک کا پیج گیجٹس ایڈ کرنا ہوتا ہے اپنی مرضی کے منیو ایڈ کرنے ہوتے ہیں ہیڈر کی سیٹنگ کرنے ہوتی ہے فوٹر کی سیٹنگ کرنے ہوتی ہے پوسٹ کے لی آؤٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے ریس سینٹ پوسٹ کو سیٹ کیسے کرنا ہے لیٹس پوسٹ کو سیٹ کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ سب چیز آج جائے گی بلوگ ٹیمپلیٹ کسٹرمائزیشن میں اس کے بعد کریئیٹ ایسی او فرینلی پوسٹ ہم ایسی او فرینلی پوسٹ کیسے بنائیں گے ایسی پوسٹ جو ایک کیورڈ ریسارچ کی بیس پر ہوگی اور ہمیں کنفرم اس پر یقین ہوگا کہ یہ پوسٹ ہماری ہر حال میں ریک ہوگی ہم اس کو اس طریقے سے بنائیں گے اس طریقے سے کیورڈ ریسارچ کریں گے وہ چیز میں آپ کو آگے جا کے سمجھاؤں گا کمپلیٹ ٹیٹیل میں کہ ایسی او کیسے کرنی ہے ہم نے اس کے بعد پیجیز پیجیز بہت ضروری ہوتے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ ہو کوئی بھی بلوگ ہو اور کوئی بھی بلوگر ہو تو اس میں پیجیز لازمی ضروری ہیں کہ آپ سب سے پہلے آپ کے اباؤٹ آپ سے کنٹیکٹ کرنے کے لئے پیج ہونا چاہیے جہاں پہ جس کو ہم کنٹیکٹ ایس کرتے ہیں اور اباؤٹ اس آپ کے بارے میں آپ جس ٹاپک پہ یا جس نش پہ آپ کوئی بھی بلوگ بنا رہے ہیں یا کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو اس کے بارے میں ضرور لکھنا چاہیے اور اس کے بعد ڈسکلیمر کا پیج اور کوکیز پولیسی پرائیویسی پولیسی وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہ کچھ پیجیز جیسا کہ ڈسکلیمر آباؤٹ اس پرائیویسی پولیسی یہ والے جی پیج ہوتے ہیں مین میں پیج باقی پیج جیتنے مرضی آپ بنا لیں اپنی مرضی سے جو کچھ مرضی لکھیں لیکن جو بیسیک جو بھی پیج بتا رہا ہوں یہ لکھنے ضروری ہوتے ہیں اور یہ میں آپ کو انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈسن اپروول کے لئے اپلیکیشن بھیجتے ہیں گوگل کو تو اپروو کرانے میں یہ بہت اس کا ایک سمجھ دیں کہ ایم رول ہوتا ہے اس کو ایسے بھی تو لوگ کافی کہتے ہیں کہ ہم ٹرک کے ذریعے اس کو اپروو کروا لیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن ایڈسن اپروول کی آسانی کے لئے یہ ہمارے لئے ضروری ہے اس کے بعد بلاؤگر گیجٹ سیٹنگ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ ہم اپنی مرضی سے بلاؤگ کو ڈیزائن کیسے کریں گے کسٹومائز کیسے کریں گے اس کے اندر مزید فنکشن کیسے ایڈ کریں گے مزید گیجٹ مزید اس کے اندر ایمپروومنٹ کیسے کریں گے ہمیں تو صرف ٹیمپلیٹ مینے گی لیکن ہم اس کے اندر اور فیچر کیسے بڑھائیں گے وہ ہم گیجٹ کے ثروب بڑھائیں گے جیسے کہ ہم ایڈ لگاتے ہیں تو وہ بھی ایک گیجٹ کا ایک فنکشن ہوتا ہے ایسٹی ایمل کوڈ ہوتا ہے تو وہاں سے اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے اور بھی اس میں کافی فیچرز آ جائیں گے وہ انشاءاللہ ہم پورا ایک میں اس کا ٹاپک بناوں گا پوری ایک ویڈیو بناوں گا پورا ایک لیکچر بناوں گا اس میں ہم کور کر لیں گے اس کے بعد بلوگر سارچ انجن اپٹیمائزیشن جس کو ہم دوسرے لفظوں میں بلوگر ایسی ایو بھی کہتے ہیں یہ سب سے اہم رول کرنے والی ہے آپ کے پورے کورس کے اندر جب اگر سارچ انجن اپٹیمائزیشن آپ کو نہیں کرنی آتی تو آپ اگر آپ پراپرلی نہیں کر سکتے تو اس کو پھر آپ کو ویب سائیڈ یا بلوگ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں وہ سمجھ لو آپ کی ساری کی ساری میند بیکار ہے اس کے بعد ایڈ کسٹم ڈومین فار بلوگر ٹھیک ہے بلوگر کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ہوسٹنگ نہیں لینی پڑتی آپ کو مطلب کہ اگر کوئی نیو یوزر ہے اتنا فورڈ نہیں کر سکتا نیو بندہ سٹارٹ اپ لے رہا ہے ایسی فیلڈ میں تو فار اگزیمپل اگر کوئی ہوسٹنگ لیتا ہے تو اس کو مہینے کا دو ہزار تین ہزار پے کرنا پڑے گا اور ڈومین کا بھی سلانہ دو ہزار تین ہزار پے کرنا پڑتا ہے اگر کوئی اتنا فورڈ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ سٹارٹر ہوتا ہے اس سٹارٹر میں مطلب اتنا ایکسپینسیو نہیں مبرداشت کر سکے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ صرف آپ ایک ہی بار ایک سلانہ پروائیڈ کر دیتا ہے سپیس آپ جتنا مرضی چاہیں بڑا بلاغ بنا لیں اور سب سے مزے کی بات بلاغر پہ سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے گوگل اگر آپ بلاغر پہ اچھا کام کرتے ہیں دوسری ویب سائٹ کی نسبت بلاغر پہ فوکس کرے گا کیونکہ بلاغر ایک گوگل کا اپنا پلیٹ فارم ہے اور ماں ہمیشہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہے اچھی نظر سے دوسرے بچوں کی نسبت تو اپنے بچوں کو زیادہ خیال رکھتی ہے تو گوگل جو ہے وہ ہمیشہ بلاغر پہ فوکس کرتا ہے جو اچھا کانٹینٹ بنائیں گے بلاغر پہ اچھا کام کریں گے تو بلاغر فارمیٹنگ کی سیٹنگ سیچ پرفارمنس کی سیٹنگ امپورٹ ایکسپورٹ اینڈ ڈیلیٹ بلاغر جیسا کہ آپ ایک بلاغر سے دوسرے بلاغر میں اپنے ڈیٹا کو موو کر نا ہے کے اپنے دن ون سیکنڈ بیک اپ بنا کے اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے کیسے کریں اس کے بعد بلاغ کی ادر سیٹنگ اور یوزر سیٹنگ یہ چیزیں ہم انشاءاللہ کس کو کور کریں گے اور ون بی ون میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ رہیے میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو لازمی اپلوڈ کر دوں اور میری کوشش ہوگی کہ میں ایک ویڈیو کے اندر اتنا ڈیٹر کور کروں اتنا کانٹیٹ بنا دوں کہ آپ اس کو ایک دن کے اندر سمجھ سکو اور پریکٹیکل کر سکو اور آج کے لئے فیلحال اتنا اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اچھی سی ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ